الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی غیر مکفین ولا موتعین ولا مستغنًا انہو ربنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد قماتو حب و ترضا ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل العقدتم من لسانی افق و قولی رب زدنی علمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت امرا بعد فعوز باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرات اللہ پاک دی ہم دو سنات و بات درود و سلام امام الحرمین سید السقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیز بائیو دوست و بزرگو اور انتہائی معزز علماء اکرام خطابہ اعزام آج دی ایک طریق ساز تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو کہ اپنی کامیابی اور کامرابی دی طرف رما دو ہے اور میرے دو بات انشاءاللہ وطالہ میری جماعت دے جید ملاما اور خطابہ دے خطابات انشاءاللہ ہوں گے ختم نبوت دے حوالے نا اور دیگر مضامین دے حوالے نا اور میں مبارک بات پیش کرنا شہر سرگوتہ دی مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اور بالخصوص جرنیلِ اہلِ حدیث میرے انتہائی مخترم بھائی حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقلی صاحب اور میری جماعت دے بزرگ رہنما حضرت مولانا عرفان اللہ سنائی صاحب اور اہلِ حدیث یود فورز زلہ سرگوتہ دے سلار حافظ ابو بکر صدیق صاحب اور اہلِ حدیث یود فورز پاکستان دے جرنیل میرے انتہائی مخترم بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اور میرے انتہائی مخترم بھائی حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب اس طرح حافظ قسیم صاحب حافظ سلمان صاحب اور دیگر یود فورز تھے شہین میں سب نو مبارک بات پیش کرنا آج دی اس کانفرنس دی کامیابی اور کامرانی تھے اور میں انشاء اللہ تعالی آج دی اس کانفرنس دی اندر حصہ پانواستے حاضر ہویا اس تو بعد بھی انشاء اللہ تعالی میری جماعت دو پروگرام میں جتے میں پہنچ رہا ہے اور انشاء اللہ تعالی ایک ختمِ نبوت دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا پہلے دن تو لگ کے جدوئے ناپاک پودا قادیاں دی اندر اڑیا دی اندر پیدا ہویا انہیں اٹھارہ سو کانوے دی اندر جنم لیا پہلیاں کتابہ لکھییاں عودوں دا تعاقب عودوں دا ادہ سامنا اہلِ حدیث تے سرِ خیل مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ اور میری جماعت تے عظیم سحسوات میری جماعت تے عظیم جرنیل مناظرِ اسلام حضرت مولانا صناع اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مشیر سحسوامی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء جنہ نے اس ناپاک پوتے نو جراتوں خیڑے ہیں اور او انشاءاللہ کافلہ چلتا چلتا آج مرکزی عید کا سرگودہ دے اندر پہنچ چکی ہے اور ایک کافلہ حضرت پروفیسر ساجد میر ساتھی کیاتت دے اندر رما دمیں انشاءاللہ وقت قریبِ بھائید نہیں انشاءاللہ میری جماعت تے نوجوان میری جماعت تے بزرگ علامہ میری جماعت تی قیادت مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے خطابہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نے کارکنہ اور اہلِ حدیث یوت فورس نے نوجوان انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جنہیں ختمِ نبوت دے ڈاکو چور نے او نادیاں جڑا وڈ کے دامن وانگے پیغمبر تی ختمِ نبوت دے چندے گھڑ کے دامن وانگے اچھی کا وہ انشاءاللہ اجے تو آڈی آواز نہیں اسٹیئے ہی ساڈا آئی دور بنا شڑے ہے تو ہی ساڈے تو دور ہو لیکن آواز تو آڈی اینی ہے انہی چاہی دیئے کامز کامز رب وید یا دیوارہ تو ہی لن اچھی کا وہ انشاءاللہ ہاں بولنے وہ پتہ لگے منو بھی پتہ لگے میں انشاءاللہ جاگ دے مجمیچ واز کرنا اہلِ حدیثات آئے ویسے بھی یقید ہے کہ جیڑا ساؤں جائے سوندہ وہ بولو دے صحیح یار جیڑا ساؤں جائے سوندہ نہیں مجھے واز اتو نیٹا پتی جائے تو ہی تھلے آجو یہ نہیں ہونا چاہیے تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عظمتِ صحابہ رزوان اللہ علیہم اجمائین حضرِ شاہ صاحب نے بھی اور یود فورستِ نوجوانہ نے بھی تو میں قرآن پاک تھی یہ قائدِ مقدسہ پڑھی اللہ دنے میں نبی دے صحابہ دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا جدو امتحان دا لفظ سرگو دے دے باسیوں سامنے آیا ہے یہ دے جو کئی سوالات جنم لیں دے نے کہ نبی دے صحابہ دا مدرسہ کیڑا سی اونا تا معلم تے مدرس کون سی اونا تا نصاب کیڑا سی اور او فیل ہوئے کے پاس ہوئے اور اونا تا ممتحن کون سی آئیے ذرا قور کیجئے اور صحابی کہیں دے کنوں نے صحابیتا جدا درجہ ہے یہ بہت اچھا اور سچا درجہ ہے یہ دے درجہ دا مقابلہ کائنات دی کوئی مسئلت نہیں کر سکتی ہن جس طرح قیامت تک نمہ نبی کوئی نہیں آسکتا اس طرح قیامت تک کوئی صحابیوی آسکتا اوچی بولو صحابیوی آسکتا نبی دے چہرین ایمان تی حالچ دیکھنا کتنا عظیم کام میں آئیے سنن نبی دعوتی روایت اوفیدی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تشریف فرمانے اور میرے پیگمبر دیکھ سحابی حضرت زید بن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو اوہی تشریف فرمانے اوفیے کہایا جدہ نائے کیس من القما آنکہ نا تیسے آپ باروں ملے آئے تھے حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں آقا نے فرمایا سی حضرت علی اس عدیس نے خود راوی نے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم تا بالر بڑھن گے ایک خارجی اور راف سی ناسبی ویس سے ہی زمرے چوندے میں کیونکہ خارجیوں نے حد تو زیادہ حضرت علی نا بھگل رکھیا ہے اور راف سیہ نے حد تو زیادہ عقیدت کی تھی مثال اس طرح کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ دنال حد تو زیادہ بھگل رکھیا ہے اور حسائیوں نے حد تو زیادہ محبت کی تھی غلوب کیتا کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نا بیٹا بنا دیتا حضرت عیسیٰ نو رب مل لیا حسائی جنہیں محبت تھی اندر غلوب کرنتی وجہ تو جہنمتہ بالر بننگے اور یہودی جنہیں حد تو زیادہ بھگت رکھن دی جنہیں سیدان تھی کھڑے نا کے گزارشیہ کے جگہ کھالی اگے آجاؤ اگے آجاؤں گے ماشاءاللہ جنہیں سیدان تھی کھڑے وہ تو ہی تھی بیٹے ہو تو ہی اگے ہوں گے چلو حسائیہ نے حد تو زیادہ محبت کی تھی جہنمتہ بالر بن گئے یہودیہ نے حد تو زیادہ بھگت رکھیا ہوئی جہنمتہ بالر بن گئے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تھوڑی وجہ تو دو گروہ جہنم نہ بالر بننگے اس رافتی اس خارجی میں حضرت علی نو گالیاں دیتیا سعید بن زیادہ فرمان لگے وہ تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں نبی جے ادنا جیسے آبیدی عظمت مان نہیں آندہ وہ عظمت کی یہ سعید بن زیادہ فرمان لگے میں حدیث نبی پاک کو اپنے کنہ نہ سڑیئے کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے ساٹھے تھارہ سو ستارہ سو سال حضرت نو دی عمر فرمایا ایک بندے نو عمر نو مل جائے اوہ دیاں عمر نو دیاں نیکییاں ایک پنڑے اور میرے صحابی نہ کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پنڑے دیکھتا اوہ دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے نہ مقابلہ کر سکتی نہیں اگے حدیث نبی پر دو فرمایا تو اڈی ساری عمر دیاں نیکییاں ایک پنڑے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پنڑے حدیث نبر تن فرمایا تو سی اوہد پہار تے برابر بھی سونا خرج کرو میرے صحابی دے ایک موٹ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا ایوہ نبی دے صحابہ نے آئیے ذرا قرآن سنیئے اونا دا مدرسہ کے لئے اللہ فرما دینے اونا دا مدرسہ بیت اللہ آئیے اونا دا مؤلم کونے فرمایا ہو وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنُهُمَ يَقْلُوا عَلَيْهِمَ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيئِمَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْ قَانُمِ الْقَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِئِ اونا دے مؤلم دے مدرس ون کے آئے محمد الرسول اللہ تے نصابوں نہ دا کیے کتاب اللہ آئے کس ترتی تھی اندر اومیاں دے وچو آئے مکہ ویچ چان چڑے آ جد لو ہوئی سوڑا کالی کفر دی رات مکانے آیا راو پولیان جاندی آرہی آنو گلی باگ بہیسٹ وخان نی آیا ہسے ہوئے سل جیڑے ویچ کو ناواتی تل تل مشفق باؤ پھار بنے لانے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لو کو ساتھے ستر نصیب جگہ مکانے آیا اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جتنا بڑا استماعے میں تے ہیراہان ہو گیا آج کی تو بان ٹوٹ گیا سارے واہ بھی یہ تھی آگے اور بھول دیں نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے سدالتے مسلح کے حق کے اہلِ حدیث تاجدار ختم نبوے تاجدار ختم نبوے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یود ورن پاکستان شہر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور میں تے کئی نہ انہا اکثروں بیشتا رہے اہوے ہی لوگ آنڈنے واہ بھی یہ ہے چاندے ٹوٹ رو رہے ہیں آنڈنے کے نہیں وہ بولو دے سی الحمدللہ یہ تو بھی پنجی سال پچھے ٹر جو جتے ایک مسیسیوں سے دس مسیطہ نے واہ بھی ودے رہے تھے مسیطہ بولو ودیاں نے میں اہنا لوگانو دعوت دینا چاہنا آجو عید کا دی اندر اہلِ حدیثان دا فلاتا آگیا ہے اہلِ حدیثان دا وے کو پوچھا حالا آگیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اے بات کہنا چاہنا کہ آج مرکزی عید کا سرگو دے دی پر ہی ہے وحابیان دے نال اور دسیلہ پر ہیانے وحابیان نال زلے پرے نے وحابیان نال ڈویزنہ پر ہیانے وحابیان نال سندھ پر ہے وحابیان نال ہندھ پر ہے وحابیان نال اور لوگوں سوبے پرے نے وحابیان نال پھر منو قیمت دیو لہور پشور کسور پشور زلہ سیال کوٹ پرے ہیں وہابیانال مکہ پرے ہیں وہابیانال مدینہ پرے ہیں وہابیانال جنت بھی پرے گی وہابیان دے رالی پرے ہیں اوچی کہو انشاءاللہ جنت بھی پرے گی وہابیان اوچی بولو وہابیان نالی پرے گی وہ دی وجہ کی ہے کہ میرے مسلکتے کول سعودہ بڑا سچا اور سچا ہے مناورت کو پاکے اہلِ حدیث و جماعتے سندین تی صداقت وہابیان کول عمر تی عدالت وہابیان کول عثمان تی صغاوت وہابیان کول علینی شجاعت وہابیان کول ابو حریرہ تا حافظہ وہابیان کول منوکیندیو بھلال تی ازان وہابیان کول عبیتہ ابن جراعت تقویہ وہابیان کول خالت میں ولیدنہ جہاد وہابیان کول منوکیندیو بخاری وہابیان کول مسلم وہابیان کول ابو حضرت وہابیان کول نیسائی وہابیان کول قرمزی وہابیان کول منوکیندیو کائنات تی امدر اور لوگوں رب دی توحید وی وحابیان کو نبی دی حدیث وی وحابیان کو اور نعرہ ایک جنا مارو سارے چھوٹ پین دیو نعرہ ایک مارو جواب سارے دیو جنہنو نبی پاگنا پیار اچوک کے جواب دینا ہے نعرہ نبی 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 انشاءاللہ اور مرکزی جمعیت نا ساتھ دیوگے نا انشاءاللہ نہیں تو انشاءاللہ اسی مہیں پڑھانی انشاءاللہ اور دیوگے ساتھ ہی انشاءاللہ 데ح لیا جی میں دعوت دینا آجو مرکزی جمعیت دے پلیٹ فارم تے انگور پہے اور نہ ریڈی تے تے ہوتے جو کوئی دانے چھی کچھ بھی پہے ہوں دے دانے وکھ رہے تے کچھ گچھے پہے ہوں دے انہوں کچھ رہا دانے آدھا گی ریڈی وہاں دا تیر پہی ہے کلو تے گچھے دا گی ریڈے سور پہی ہے کلو اور دانے نہ بنو دانے آدھا ریڈ کوئی نہیں مرکزی جمعیت پہلے حدیث دے گچھے دے اندر پروچ جاؤ اگر جا دے ہو کائنات دے اندر سادہ نام باقی رہے آج مناظرِ اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخ پرینو جماعت کیوں یاد کر دیئے شیخ القرآنو جماعت کیوں یاد کر دیئے جنہیں اکابر گزرے انہوں نے جماعت کیوں تذکرہ کر دیئے انہوں نے زندگی مرکزی جمعیت پہلے حدیث دے اندر گزریئے اس واسطے اگر جان دے ہو ساتھی دنیا جوی قدر پہے آخرت جوی پہے پھر اس گچھے دی طرح مرکزی جمعیت دے گچھے نہ پروچ جاؤ اہلِ حدیث یود فورس دے اندر شامل ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تیرہ امیر میرہ امیر تیرہ امیر میرہ امیر مرکزی جمعیت دے پاکستان دوو کے ساتھ ہے لے دی یود فورس اے جیڑی میری یود فورس بیٹھی ہے نا دی گل کر رہا بول دے نہیں جیڑی سپریم کوٹ ایک سو چھے رہی رو اور چو یود فورس بڑھی وہ گالتی سمجھا ہوں نہیں جی کوئی نہ وہ دیو گے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ جدو دوہ ساتھ دیتا نا چونکا چرایا چرستیاں دے اندر انشاءاللہ اسی شرکو بندہ دیا جناب وڈ کے دام لگے ختم نبوت اور تحید و سنت پرچم گڈ کے دام لگے نبی دے صحابہ میرے آقا علی صلات و السلام تشریف لے آئے ویہلہ نبی دے یار اصحاب رسول اللہ مدرسہ اونا دا بیت اللہ اونا دے استاد محمد الرسول اللہ اس تو اگے آنا نساب اونا دا کتاب اللہ پرن والے صحابے رسول اللہ انتہان لین والا انتہان اللہ تے رزلٹ اونا دا کیے رضی اللہ تمگاونا دا کیے حضب اللہ تے جیڑا نہیں مانتا او پکا لانت اللہ او پکا گئے لانت اللہ آئیے قرآن والغور کیجئے اللہ فرمان دے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار واللزین تبعوهم بے حسان رضی اللہ عنہم ورزوانہم وعدلہم جناتن تجریر تحت الانوہارو خالدی نفیہا ابدا ذالک الفوز العظیم قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاماں آئیے کون نبی دے صحابہ اللہ دن میں انہ تے رازی اے میرے تے رازی حدیث سیل بخاری دی میں نال اٹیج کر دے ماں قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ سا سارے جنج انشاءاللہ وہ جانا جے کہ نہیں اللہ کہنے کے جنتی ہو کسے چیز دی لوڑ ہے جے کہ نہیں اللہ لوڑا مو گئیاں تھوڑا مو گئیاں اے دروں گمان کرنے اٹینی سامنے آ جان دیئے ریپ پھل توڑنے موج پا لینے اللہ اکبر قبیرہ اللہ کہنے کے دو چیزیں ایسیاں نے جیڑی ہے اس تو قبل میں کسے انہوں نہیں دیتیاں پہلی گل اے وے جنتی ہو آج میں رب تھوانو اپنا دیدھار کروانا چانا وہاں اللہ آنگے نور دے پردے چکنگے جنتی اپنے رب نو اے وے وے کھنگے جویں چودویں رہت دا چانوے کی دا ہے تے دوسری گل کی یہ فرمایا جنتی ہو آج میں تھواتے تے رازی ہو گیا وہاں آج تو بعد کدھی نراز نہیں ہوانگا جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا جدو میرے نبی دے یارا دیوار ہی آئی اللہ فرمانتے نے ابو پکر میں تیرے تے رازی ہیں عمر میں تیرے تے رازی ہیں عثمان میں تیرے تے رازی ہیں علی میں تھواتے تے رازی ہیں تلحہ زبیر ساتھ شید بدر والے و حد والے و خندق والے و حدہبیہ والے و میں تھواتے تے رازی ہیں پتائے چلتے جتے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوں دیئے وہ تو نبی نے صحابہ دی عظمتی تدا ہوں دی اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دی صحابہ کونے فرمایا پھر کہا دیو اطائبون العابدون الہامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروفی والناہون ان المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین میرے پیغمبر دی یار آقا دے وفادار باز لوگیں کہیں دے نہیں لو جی آقا دے جان تو بعد ماذا اللہ سارے ہی بدل گئے آن دینے کے نہیں وہ بولو دے صحیح آن دینے بدل گئے رجال کشی بہت موت پر کتاب او دے صفحہ نمبر بارہ دے لکھی ہے پیغمبر دے جان تو بعد ماذا اللہ سارے ہی بدل گئے ایک سکول ہوئے او دی تداد ہوئے پائنسو پائنسو دے بھی چو چار سو چھا نوے فیل ہو جان چار پاس ہو نا تے اٹیک کی دے 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 بولو دے صحیح پرنسیپل استاد دے 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 ایک لکھ چتالی ہزار سے آبادی جمعات دے ایک کالے مو والا کالی زبان والا آکھے چار پکے رہے باقی بدل گئے اٹیک کی دیتے ہوں دے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے مثال زمزم دا پانی پین دے ہو کے نہیں بولو دے صحیح وہ پین دے ہو کے نہیں پین دے ہو زمزم دا پانی پینے آکا راچوی لے انہیں یہاں ساڑھے کراچ کئی کئی سال گئے لنا جو پیار ہیں دے جہ دو پانی پیوی دے ہو دا زیکہ بھی نہیں بدلتا رنگ بھی بدلتا نہیں کیوں اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل تھی لگی ہے جیسے پانی نو نبی اسماعیل تھی ایڑی لگ جائے وہ دا زیکہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے جیسے ہاں پینو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیویں بدل سکتا ہے نبی دا پسینہ بھی آلے اچھی بولو آقا دا سینہ بھی اور جنہ دا ایمان اچھی بولو پسینہ بھی آلے سینہ بھی آلے پسینہ تے نالے حضرت انس دے کر مہمان آئے کپڑے دے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونہ گندہ سی مہمان کہنے لگے انس انہوں تو حلینا سی اتو چکیا جا کے تلوری جو سڑ دیتا ہے مہمان ویندے رہ گئی ہے تو غصہ کر گئے تھوڑی دیر گدری تو نوری جو پونہ کڑی ہے لیا کے روٹیاں دے بھی شاہ دیتا ہے انس ایک ہی گل لے آق دے بھی چو کپڑا کیویں بچ گئے ہیں حضرت انس فرمان دے نے جگہ جے پیر میرے کاردے اندر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واس تے میرے کولو رومال منگیا سی جدو اندہ آپ نے پسینہ صاف کیتا ہے انہوں میں کدی آگ نہ نی تو پانی نہ نی توتا جدو گندہوں دے انہوں آگ جو سڑ دینا میرے نبی دے پسینے تھی بھرکت یہ نہیں ہے محل سڑ جان دیئے کپڑا پچ جان دائے اوہ وہاں بھی ہو میرے بھائیوں دوسری اور دیسری آنے والوں جس کپڑے انہوں نبی دا پسینہ لگ جائے اوہ کپڑا آگ ج نہیں سڑ دا جس آپ انہوں نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے بولو اوہ کی میں آگے جو سڑ سڑ بولو سڑ سڑ دے حضرت عبداللہ بن امی مکتوم انہوں سے حباب ہوئی دینے عبداللہ تو اکھا تو نبی نے پر نبی پاک نو پڑی چھتی لاب لینے عبداللہ دینے نبی دے پسینے تھی بھرکت یہ نہیں ہے خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دین دینے ایتھو دینے آمینہ دے لال ننگے نے دیکھو آنو پیر منے آج دے پسینے دی خوشبو آج کل دے پیر اے نا دے پسینے چوہ انہی ہمک ہوں دی یہ کھو کٹا سونگ لیتے انہوں چوہی کہیں دے ہوشنی ہوں دی بول دے عالم نشراح لو کو سینہ میرے پیر دا سنا دے آن بولو عالم نشراح لو کو سینہ میرے پیر دا ودکس دوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا سید کونین دا تے جھگو تے چھا گیا مدنی دے لپا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا اور جنہیں نبی آئے نا کوئی ایک بستی دا نبی کوئی ایک دسا دا نبی کوویا دا نبی کوئی شرک دا نبی کوئی غرق دا نبی کوئی شمال دا نبی کوئی جنود دا نبی وہ لوگو آئیے آمینہ دے لالتیاں واریاں یہاں انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میرے آقا شرک دے نبی نہیں غرق دے نہیں شمال دے نہیں جنود دے نہیں قبیلے دے نہیں پرادری دے نہیں زلے دے نہیں دویزن دے نہیں وہ لوگوں میرے حقا ساڑے نو سو سار واسطے نہیں آئے میرے آپ محبوبہ جب تک جتوں تک محرشان رب دی خدا ہی ہوئے گی اٹھوں تک تیری مصطفیٰ ہی ہوئے گی اور جتنے انبیاء دنیا تو گئے جیڑا نبی دنیا تو گیا نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی آدم دنیا تو گئے نبوت بھی نہ لی گئی اچھی بولو شریعت بھی نہ لی گئی حضرت موسیٰ عیسیٰ ہو شویب جتنے انبیاء دنیا تو گئے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی لیکن سن لو آمینہ دلال دنیا تو دن گیا ہے آپ تی شریعت بھی قیامت تک ہے آپ تی نبوت بھی قیامت تک ہے نوہ نبی بھی نہیں اونا نوہ دین بھی تو بولو اہویں کو مولوی ٹوپی پا کے دے انکلا کے آکھے پھر میری باتوی دین ہے بول دے نہیں اہی دروں کو اٹھے پان کھا کے آکھے میری باتوی دین ہے اہی دروں کو پکڑی پان کے آکھے میری باتوی دین ہے ہاں بھئی تیری بات دنوں دین مننا گئے لیکن مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر مننا گئے مور مدینے والے اللہ پاک دی تیسا نو دین کامل کچھ ہی کہہ دے ہو اللہ پاک دی تیسا نو دین کامل اے نو دان کٹان دی لو رکیے ساڑھے کول قرآن حدیث شو ہے پھر ہدایہ لیان دی لو رکیے فتوے جے کنجک دوری چونوے کھڑے میں پھر حدیث قرآن دی لو رکیے جدہ تو دکھ لونا نہ ملے یارو انہوں دائی جمان دی لو رکیے جدو پڑھ لیا اللہ الہاں اللہ پھر غیران وال جان دی لو رکیے جنہیں آپ مانگت او نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لو رکیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دار اندر گنڈے غیران دے کھڑکان دی لو رکیے حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لو رکیے نبی پاک دے کول پول اچھی سارے عمل گوان دی لو رکیے حاضر ناظر حضور جہن سرگو تے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لو رکیے مردہ کبر چونے جے بھار ویندہ او تے اچھاڑے پان دی لو رکیے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لولوان دی لو رکیے کبر جنت دو جگ دا گڑا ہندے اے فرمان پولان دی لو رکیے دو جگ پیانوں کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لو رکیے جنت وچ کسے نعمتی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لو رکیے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لو رکیے آقا نبو عددہ دروازات بند کر کے آئے پھر مرزِ غلام عمد قادیانی اُلُو دے پٹھے نو نبی بنان دی لوڑ بولو دیئے اے اس اٹھا مسئلہ کے کائناتی اندر بات چلے گی آمینہ دے لالتی ذات بھی چلے گی اچھی بولو آمینہ دے آپ بات دے لحاظ نہ بھی لا شریق آپ ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریق آپ صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریق آپ تک کوئی سانی نہیں جنہا پیغمبر کی ذات تا منکرے او بھی بھی مانے جنہا پیغمبر کی حدیث تا منکرے او بھی بھی مانے کیونکہ قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ او بندہ پکا بھی مانے جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکا دیتے تو میں بات کر رہے ہاں کہ میرے بھائیوں دوستو آئیے نبی علیہ السلام دی ختمِ نبوت دی چوکر دے چوکی دار بن جاؤ اور اہلِ حدیث یوت فورس دے نوجوانہ دا سات دے ہو انشاءاللہ تعالی وقت قریبے پاکستان دیا فضامہ دے اندر لہرائے گا نبی دی ختمِ نبوت دا پرچم لہرائے گا آقا دی شریعت دا لہرائے گا رب دی توحید دا لہرائے گا میرے پیگمبر دی حدیث دا لہرائے گا وآخر تا وانا آنِ الحمدللہ